اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک فارم پہ آئے ہیں ہم یہاں اے آئی کرنے آئے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ دوستوں سے ڈسکس کریں گے اے آئی کے حوالے سے یہ اکثر دوست جو ہے نا اپنے گلو کے لیے سابن کا استعمال کرتے ہیں پچھلے دنوں میں ایک جگہ راجنپور گیا ہوں وہاں پہ جانور دیکھنے وہی پہ ایک ہمسایہ ان کا جو فارم تھا اس کا ہمسایہ آیا میرے پاس کے بھائی میرے نا جانور زور بہت لگا رہا کل میں نے سیمن رکھوایا اس وقت سے اس نے دم اٹھائی ہوئی ہے مسلسل زور لگائی جا رہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس کو سابن دیا تھا جی اس نے کہی کالا سابن دیا تھا تو اس کے بعد سے ملدہ چوبیس گھنٹے گزر گئے تھے اس کا جانور دم اٹھا کر زور لگائی جا رہا ایریٹیشن ہو رہی تھی اس سے کوئی دو مہینے پہلے کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کسی نے سابن دیا ہے نیچے سے اٹھا کے وہ اے آئی کرنے کے بعد جانور نے اتنا زور لگایا اتنا زور لگایا کوئی ہفتہ گزر ہے جانور کو انہیں زبا کرنا پڑا ہے جانور سروائیو نہیں کر سکا پتہ نہیں واللہ ہوا علم کیا ہوا ہے مطلب یہ جو نہیں ہوتی ریت بجری جو اٹوں کے نیچے جو ہوتی ہے بریک بریک اس کے اوپر پڑا ہوا سابن لگا کے انہوں نے اے آئی کی تھی تو خیر آپ کو چاہیے کہ آپ تیل کا استعمال کریں اور اے آئی کرنے کے بعد آپ کا ایک تو گلو نیا ہونا چاہیے شیط نہیں ہونی چاہیے دوسرا جب آپ اے آئی کر لیں تو سٹرا فارمر کو دے کے جائیں اس کا بھی فائدہ بھی بتاتے ہیں آپ کو سیمن جی ہم نے بنا لیا ہے ہم رکھ دیا ہے ابھی سیمن رکھ دیا ہے چھوڑ دے بھی یہ آج پاس آگیا سیمن رکھنے کے بعد آپ نے گلو کبھی بھی دھو کے دوسری جگہ کا نہیں لے کے جانا ہے اس کو اٹھا کر لیں سٹرا کو نکالیں یہ ہم نے رکھا ہے جی اوکا وینگو سیمن ڈی کمپنی کا نا اوکا وینگو کنونشنل بول ہے تو یہ لیں سٹرا ہمیشہ دے دیں فارمر پہ جو بھی بندہ موجود ہو اس کو دے دیں کہ اس کو سمال کر رکھیں اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے یا جو ریکارڈ آپ مینٹین کر رہے ہیں اس بک پہ آپ یہ سیمن کا نام کوڈ اور یہ لکھ کے جانور کا سارا رکھ لیں اب ہوتا گیا ہے یہ سٹرا لینا بہت ضروری ہے بعض دفعہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر کو کوئی سیمن کہا تھا وہ کوئی رکھ گیا ہے ٹکنیشن ہم نے رکھ سیمن کوئی اور رکھ گیا ہم نے کہا کوئی اور تھا تو اس میں سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ جو سیمن رکھوا رہے ہیں وہ رکھ لیں کیونکہ یہ ہم گھربیں تو بناتے نہیں ہیں ہم بھی کمپنیز سے لیتے ہیں اب اسی فارم پر ایک اور مسئلہ جو بنا ہے کہ ایک سیکس سیمن میں نے رکھا تھا میں دکھاتا ہوں بلکہ آئیں ساتھ ساتھ آجائیں مندے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بچڑی بیٹھی ہے تلہہ کھڑا کرنا انہیں جوان کھڑے کرنا ماشاءاللہ سے یہ جو وائٹ بچڑی بیٹھی ہے بچڑی فیمل کاف ہے جو یہ بھی سیکس سیمن کی ہے خوبصورت آئی بڑے خوچ رہے مالک اے بھی اٹھاوی یہ دیکھیں یہ بھی ہے ماشاءاللہ سے مالکہ دیکھنے میں بھی یہ لگتی ہے کہ یہ فریزین کا بچہ ہے بہترین سا یہ دیکھیں یہ دوسری بچڑی اٹھی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی خوبصورت ہے بلکل فریزین کی ہے لیکن یہ ایک بچہ آپ کو دکھاتے ہیں لے کے آئی در درہا ماشاءاللہ سے ہے خوبصورت فیمل ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مو دیکھیں گے اس کی آگے جھالر دیکھیں گے یعنی کے ناف دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ہیں مالکراس بریڈ میں تو آئی ہے لیکن اس کا جو بلد تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا سٹرا نہیں ٹھیک ہے سیمن کا رکھنے کے بعد سٹرا تو ہم فارم پر دیکھے گیا تھے لیکن پتہ نہیں کس ہوئی سے وہ محفوظ نہیں ہو سکا یہ کان کچھ بڑے ہیں جھالر ہے باقی اور آل بچڑی اچھی ہے بہت پیاری ہے لیکن ہمیں یہاں جو چیز فیل ہو رہی ہے جو آنر کلیم کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بچڑی جو ہے مطلب وہ جو سیمن رکھا گیا ہے اس حوالے سے نہیں ہے یعنی سیکس سیمن فریزین کا رکھا تو یہ بچڑی ہمیں سائیوال کا کراس لگتی ہے تو بات ان کی کافی حد تک ہمیں ٹھیک لگتی ہے ہم اس کی ماں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس گائے کی ہے اصل میں اس کی ماں بھی لال ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ گائے ہے یہ جا رہی ہے اس کی وہ بچڑی ہے بچڑی پیاری ہے لیکن ہمیں خود سمجھ نہیں آرہی اب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اے بی ایس کا سیکس سیمن تھا یہ تو ہمیں یاد ہے کہ سیکس سیمن تھا آئی بھی بچڑی ہے لیکن وہ جس طرح آنے چاہیے وہ بالکل نہیں آئی ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ جو سیمن آپ رکھوایا کریں وہ اپنے پاس اس کا سٹرا سیو کیا کریں اس کو لکھا کریں ایک دیسی طریقہ کار بھی ہے وہ تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ویسے بھی کریں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ انہیں ٹیگ لگا لیں اور ٹیگ نمبر کے ساتھ نا لکھ لیا کریں تاں کے نو مہینے بعد جو ریزلٹ آئے وہ ہم دیکھ سکیں کہ کیسا ہے اگر اچھا ہے تب بھی اگر نہیں اچھا تو کم لکم جس کمپنیز ہم سیمن لے رہے ہیں اس سے کوئی بات تو کر سکیں کیونکہ سیمن ہم گھر میں تو بناتے نہیں ہیں کمپنیز ہی ہمیں دیکھے جاتی ہیں کمپنیز کے سارے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں امید ہے میری بات کی سمجھ اچھے طریقے سے آگئی ہوگی ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے ریکارڈ کو مینٹین کیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا کریں تاں کے بعد میں ہم ایک دوسرے کو بلیم نہ کر سکیں اور ہم باتیں نہ کر سکیں باقی ایک اور چیز ہے جو لوگ لوکل سیمن کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ایسے ایشوز تقریباً آ جاتے ہیں کیونکہ لوکل جو پیکنگز ہوتی ہیں اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فریزین میں کہیں سائی وال بھرا ہوتا ہے سائی وال میں فریزین بھرا ہوتا ہے ایسی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں السلام علیکم